جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ حفیظ سینٹر آگ لگی تھی آج صبح ساڑھے چھے بجے کا ٹائم تھا تو ابھی ہم حفیظ سینٹر کی طرف جا رہے ہیں اور آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں میرے کیمرے کے اندر کہ دوہاں ابھی تک ہے اور جو باقی صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کو ہم وہی سے جا کے بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے کہ کیا وجہ بنی جس وجہ سے حفیظ سینٹر آگ لگی اور کیا ہوا جیسا کہ تھوڑا سا ہی ہم آگے آئے ہیں اور یہ دوہاں کے جو منظر ہیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دوہاں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بادل زمین پہ آ چکے ہیں آپ لوگ یہ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جی راستہ جو آئی ٹی ٹاور سے حفیظ سینٹر کو جاتا ہے اور ہم آئی ٹی ٹاور کھڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگ یہ رش دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ رش ہے لوگوں کا اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پرڑایا ہے اور بیسیکلی اندر جانے کے تو اجازت کسی کو بھی نہیں ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو یہاں سے کہ ابھی تک ابھی سینٹر کے اندر آگ لگی گئے لیکن اس آگ کے اوپر ابھی تک بھی کابو نہیں پایا گیا کیا وجہ بنی کہ یہ آگ لگی کیوں لگی یہ تو آپ لوگوں سے ہی پوچھیں گے ان کے نظریات لیں گے تو پھر ہی پتہ سنے گا جیس سلام علیکم میں یوٹیوب فیملی میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد تیب ایکسپلورنگ افیر کے ساتھ اور جیسا کہ آپ لوگ میری بیٹ پر دیکھ رہے ہیں ایک عجیب اور ترین واقعہ حفیز سینٹر جو کہ ایشیا کی مشہور ترین مارکٹ ہے جہاں پہ آج صبح آگ لگی سوا چھے بجے کے قریب لیکن ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ آگ کس وجہ سے لگی ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس حفیز سینٹر کے اندر صبح چھے بجے قریب شورٹ سرکٹ ہوا اور شورٹ سرکٹ کی وجہ سے یہاں پہ آگ لگی ہے اور وہی آگ پہ تھوڑی ہی دیر میں ایک دماغے کی شکل اکتیار کر گئی کیونکہ اس کے اندر سے کچھ گیس کی پائپ لائنز بھی گزرتی ہیں جیسے ہی شورٹ سرکٹ ہوا وہ گیس کی پائپ لائنز کو کنیکٹ ہوئی اور وہ ایک دماغ کا ہوا جسے یہ آگ زیادہ بڑھ گئی یہاں پہ لوگوں کا لاکھوں کا کروڑوں کا سمان پڑھا ہوگا ہے جو کہ اس وقت جل چکا ہے اور کچھ لوگ اس سمان کو نکالنے کے اندر بھی کامیار پہ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو میرا کیمرہ میں نیچے کا ویو بھی دکھا رہا ہوگا اور سائیڈ کا بھی ویو بھی دکھا رہا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ کیسے یہ آگ لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ لوگوں کی افرادتفری کیسے ہوئی ہے اب یہ تو ہم لوگوں سے ہی پوچھیں گے یہاں جو یہاں پہ رہنے والے ہیں اور جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ ہماری پاکستان کے اندر جو پولس کی ٹیمیں ہیں اور جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہ ٹائم پہ پہنچ ہی ہیں جس وجہ سے انہوں نے کچھ حد تک کنٹرول پا لیا ہے اس آگ کے اوپر اگر یہاں پہ یہ ٹیم میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا یہ ٹیم میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا تو یہ ہی ہے کہ یہ فی سینڈر ٹوٹلی ٹوٹلی جل چکا ہوتا لیکن ہماری ٹیمیں ہیں ہمارے پاکستان کو تیار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ریسکیو کی ٹیمیں واسا کی ٹیمیں ہیں اوزپار کی ٹیمیں اور ہماری پاکستانی پولس اور اس کے ساتھ رینجرز بھی یہاں آ چکی ہے اس کو کور کرنے کے لیے تاکہ جلدی جلدی اس آگ کے اوپر کابو پا لیا جائے تاکہ لوگ زیادہ بڑے نقصان کا شکار نہ ہو سکے یہاں پر ہمارے سیکیورٹی اہلکار وہ بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریسکیو کا پورا عملہ یہ ایک سائٹ تو اس کی بچ گئی ہے لیکن جب ہم دوسری سائٹ پہ جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہماری سیکیورٹی اہلکار جو رہا ہے ریسکیو کا بندہ وہ کیسے بانی آگ کو بجانے کے اندر اپنی پوری پوری کوشش کرنا ہے لوگ ادھر بھی کڑے ہیں اور یہاں پہ بھی آ رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ میرے پیچھو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آگ لگی ہوئی ہے اور ابھی تک صبح ساڑھے چھے بجے کیا آگ لگی تھی اور شام کے پانچ بجنے والے ہیں اور تقریباً دس سے پندرہ گھنٹے ہو چکے ہیں کہ آگ پہ بھی کابو نہیں پایا گیا لیکن سب سے مزے کی بات اور سب سے جو اچھی بات ہے کہ یہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن مالی نقصان کافی ہو چکا ہے یا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ کے قریب جو ہے یہاں پہ مالی نقصان ہو چکا ہے لیکن لوگ جو تاجر حضرات ہیں یہاں پہ جن کی شوپ سے ہیں وہ لوگ یہاں پہ شڑکوں میں بیٹھے ہوئے آنکے کہ تاکہ کوئی گورنمنٹ کے ان کو ہلپ آسکے وہ اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے کیونکہ ازاری سے بات ہے ایک بندے کی گلتی سے لاکھوں لوگوں کا جو نقصان ہیں وہ ایک بندہ تو نہیں نہ پرپائی پڑے گی تو لوگوں کی یہی کوشی ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی طوری سیہاں